ادن السراط المستقیم وصراط اللہ زینا نمت علیہم غیر المغزوب علیہم وللزالیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا رب زلجلال والاکرام فسیق فی کم اللہ بہو والسویی العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجلنا من بین عیدیم سدن ومن خلفهم ستن فاکشنہم فہم لاجب سرون اللہم اینیس علقہ بحق محمد وعلمہمد اللہم شل على محمد وعلمہمد واجل فراجہم عبادت دی قبولیت وسطہ علی محمد سرواد پر اپنی اپنی دوائی دی قبولیت وسطہ علی محمد سرواد پر بادشاہ دین و دنیا دے زہورت سلامتی و قبولیت وسطہ علی محمد سرواد پر اس مقام تہرہ تے صدیقہ علمین شاہزادی دو سرا ملکہ ملک ممکنات شفیہ محشر یعنی محرم پاک دی وارش ملکہ محمد سرواد پر قرن و علی سا امام عطا فرمائے بڑی میروں بڑی میروں بڑی میروں کوئی نہیں دیر لگ دی سارا محرم آخ دا رہا بندہ باہوائے نہیں ہی کر سکتا سر حلال ہے ہاتھ ہوتا کر لے سبحان اللہ کرے یعنی کوئی کلمہ بیان کرے سے ہی جس سے چھو دی ولایت علی دربارچ حاضری ظاہر ہو ملکہ غیر حاضری ٹھیک غیر حاضری ٹھیک نہیں حاضر رہنا یہ علی والے دی نشانی ہے کس ٹیم ہو گافل نہیں رہنے اللہ ایسا سردار عطا فرمائے دمیہ دی فضیلت دی کھائیں کتاب ویکھن دی ضرورت دی کھائیں مجلس تو ہٹ کے بندہ گھر بائیں کے سوچیں اللہ ایسا سردار عطا فرمائے جہاں دا چیرہ ویکھنا این ہی بہت یہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں دی بڑھنا علی باق دی عمرنا علی زبان تیری قیامت تا ہی بول دی رہے کبرش بستی ہی لکھر آج پریکٹس ہو سی تو فرشتہ پوچھ سی من اماموں کا تیرا امام کون ہے چھے ماں امام فرمائے دیں جہاں تا ہی بندہ امام نند سے سی فرشتہ کبرش بیٹھا رہا تھا چہرہ امام خوش ہوئے چہتر دا ملاب ملوم ہوئے پا مولا فرمائے دن سانے لادے دے فضیل ماشاءاللہ بڑی بہر پا جہاں پندہ اتنا خوش ہوئے بھائی سابر خان کہ وہ دے چہرہ سر خوشی تو سرخ ہو جائے اٹھوے امام دا فرمان پیا پڑھنا مولا کائنات شاہن شاہ خورسان والی زامن موالیان سرقار امام رضا علیہ السلام فرمائے دن جہاں اتنا خوش ہو جائے بولے نہیں خوش اتنا ہو جائے جو ڈاٹ یا لی دی فضیلت ہو دے چہرے تو جھلکے اس تو حلدیت پچھن دی ضرورت ہی کائی ہاتھ بلند کر ہے گری جیو علیہ والے جیو علیہ والے عیسان اس رحمان الرحیم دا جس کریم مملکت وحدت نے ایسا سردار عطا فرمائے عدنی سردار سے ہے ویکھن سواب نا چامن ختم قرآن کا سواب ذکر کرنا سواب محبت نبی فرمائے دن جہاں بندہ جنت کا مشتاقہ ہے اس پہ واجب ہے وہ میرے وسیعی کے ساتھ محبت کریں سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑے تھوڑے ہاتھ پچھلے بندے ہیں دیکھنا زیادہ میں انہوں کے قدیر آپ پلانہ دے ہو لیتے ہیں انہوں کے کام رہے جائے پہنے زدگی ہو شاہدہ بھائیو خوشکی سماتے ہو خوشکی سماتے ہو بندہ جس انہوں نے عمران دا بیٹا امام عطا فرمائے کہیں قوم دا کہیں دا اور لیڈر امامی دی تھا یہ نمار گوے بندے نو کبرش بھکشش وستگیہ بیٹھو کوئی ایک ہی دائیں کہیں پڑھی ہوئے کائی کتاب تھا بلگرامی تو لیکن موجودہ کسے فلسفر لکھیا ہو کہیں نہیں لکھیا فقط علی ابن ابھی تالیت بادشاہ امیر المومنی اسلام اے این کر کے خلوتے ہیں فلڈ آئے ہو جائے تھے حدیث ہی وہاں پڑھ دا تاکہ یاد رہے فرمان آج دا یاد رہے آج دی مجلس دا میسج پیغام یاد رہے تیری زدگی ہمیں جی اوپ ہے سرکا رہیں کھڑیں تلے دریاں ٹھا ٹھا مار کے چڑھ رہیے ندی این کھلیں لہرن بیخدے کھلیں یہ انہوں دی بات ہے کیوں بیخدے کھلیں یہ رمز دیاں گلن رمز بھی لائے دیاں یہ دیتے زاکر نو بلجنا ہی نہیں چاہتا بجدہ سجان دے ہی نہیں بھائی صاحب دربارچ علی بیٹھے ہن میں کیا بیٹھے تھا ہن تجھ سب بھائی صاحب سنکھیں ہیں کیا بھی علی دربارچ کوئی میں ہن بیٹھے ہن نے کہا جی نا کہہ نہیں ہن بیٹھے وہ نہیں ٹھیک آکھیں تو ایسا ہی ٹھیک آکھیں بھولکے ایسا ہی نہیں دسیا انہوں نے کہا بھائی صاحب چاہتا اس نے دسیا بات زیادہ اس نے کہا بھائی وہ ایک ایسا نبی در زبانی سنے آئے رسول اللہ فرمایا ہے کہ اللہ کریم بھری اپنی کائنات رہا ہے میں نے تو میرے بھلا علی انہوں نے صرف اللہ جان دا ہے توجہو مذہب مقارین یہ نہیں پڑھا توجہ کرنا ہے باقی ماں محمد مصطفیہ تو مہنو تے علی اللہ تے علی جی میں جان دن ہور کوئی نہیں جان دے انہوں نے کہا بھائی صاحب نمائے اللہ نمائے رسول اللہ میں نے کیا پتہ دروانی کار کار بیٹھے تسانوی مداخلت ہے نہیں نہیں میں روایت پڑی روایت دیتا ہے نہیں کرنی چاہتی بازشاہی نہیں کر کے کھلیں کیوں کھلیں مرضی و علایت کیو ایک رہن خوشنودی و علایت سنوی دن علی اصا عمر دے پا بند ہے روک جاؤ اصا روک گئے چل پڑو اصا نہیں بکھنا جو صفین دا دریا بغیر بیڑی دے ٹپنا تھی میں حلی اپنا گھوڑا داخل کی تا پہلے مالک آشتر دا گھوڑا داخل دریا وان دا دریا تو اسے جیوں پہ اصا عمر دے پا بند ہے عمر آل محمد دے پا بند بندے دنا شیعان علی ابن حبیت این بات سے یہودی آ کھلا ہے نال سج پاس یہودی مسلمان نہیں عیسائی نہیں یہودی سلام شہنشاہ جی میں قریان موجوب علیہ فرمایا میرے سلام یہودی آ کہا یہ تو سانچ تھے کیو ایک خلیو دریا دی مانتے ریوائیتی دریا دی پر دیو دریا دی مانتے پہیں کہ رو تو بھی دریا دی سبحان اللہ تو سانچ تھے دریا دی مانتے پہ کیمیں کھلے ہو شہنشاہ فرمایا اسہان پار جامنا چاہنے ہیں بوترہ ہولیہ کو مطب بندے سونے لیں کہ اینہ بندے علید فزیل جبولے نے بندے کہ آپ شو اس کی بات یہ ایک کی گھر تو تیرے کو سہا رہے نہیں جاتے ایک کی تا نام ہے جس ان اللہ بندہ چالی دن نام جپ لے اور کچھ نہیں اللہ کل اندر ضرور بنا دے اسہ پار ونجنہ ہیں مولینی اکھا میں ونجنہ ہیں علیہ دائت حسین آدت نہیں ایسے الفاظ آخریں مولا فرمائے ہم پار جانا چاہتے ہیں ہم پار جانا چاہتے ہیں جو لوگوں تیس گھر وستے نہیں عدب دی تو مورتہ عزیب بالا ویڈہ کےڑا ہے ایسے بیڑا جائے زمانے لے تیزیب زیدہ ہے ہم پار جانا چاہتے ہیں اسہ پار ونجنہ چاہتے ہیں ہی بیٹا توجہ تیرا مولا علی مشکل خوش آئے کائنات فرمارا ہے نبیان دا مشکل خوش آئے میں منبر تے سات مورم دی خزمیں امران دا چند کائنات داو بہادرے جائے زہرج اور باتنچ نبیان دے رسول اللہ دی مدد کی ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ بادشاہ بلایت انکار کے کھڑے یہ پار میں نہ چاہ دے ہو یہ نہ فرمائے ہاں تو کہا فرمائے بھئی یہ سوال تو سمجھ ایسا تعلق تکر دے پہے تو ہی تھے قیمی آئے اسے کہ جی ونہاں تا میں ہی پہا رہے اور میں تا تنہا سمجھ کے سوچیندہ کھلا بیڑی کشتی لانشوی کائی نہیں تی پہاں قیمہ ویسوس سکا فرمائی اگل تیرے بھارے میں سوچیندہ یار سمجدار بندے بیٹھے گا یار زاکری دے لواز مات یار زاکری دے لواز مات پسند کی تکر سبحان اللہ جی اوپر جہان تے جیوے آلی محبت قرن والا جائے مولا آلی نال محبت جہان تے جیوے شان زمانہ آخرت خوچنو دیئے آل محمد نصیب ہو یہ مہمان دینے نائسات ہو گئی زبردستی داخل ہو کرو مجلس میں پہلے پہنچ ونیا جیڑا بادشاہ دروازے تھے فرست بٹھا لکھنا ہے بہنو وہ ایک ہی لے سجان ہی لے میرا نا آئی لکھنا ہے اچھا اللہ تو نہ باندھ رکھے تو رخ مسائے بہلے پاس سے نہ چلا جائے یہ صرف یہ کلمہ پورا کلمہ بادشاہ فرمائی تے تو میرے بارے کیسے ہوچ دبی ہوں اُسا کیسے ہوچ دبی ہوں کشتی ہے نہیں ملا ہے کوئی نہ پانی ہاتھ تار دس ہے نہ اللہ کوئی نہیں تو پار تُسا کمیں عبور کر رہا ہے بادشاہ فرمائی ساڑی فکر چھوڑ جنہیں ایسا دریاب پار کر دیں زمانہ قیامت ہیران رہے جائے ساڑی فکر چھوڑ ساڑی فکر مولینی یا کیا میری فکر چھوڑ امام نے کیا کہا ساڑی فکر چھوڑ توں تو اپنے ہاں جیڑا آپ نے اپنے جمع دستی کا پساند کر دیں ساڑے کل واحد اسی کا پساند کر لے دیں پر میں سے بیٹھا پونتا ساڑی نال گفت بود ہی مال نہیں ہاں تو جنت تکہ ٹھالی عقیدہ رکھی ویدہ میں جنت لے دیں سا پہلے ساڑے نال بولن سکھ بولن دا سواد نہیں سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ بچے نال ودکر نے نبی پر پوچھ رہے علامہ مجلسی صاحب دی روایتیں نبی پر پوچھ دیں سلیمان ویقنہ یہ کہنے دے پاہ لیں یہ میرے حسین نال کھیڑ دا ودائیں پیران دے مٹی شاکے چمہ دا ودائیں میں یہ مثال دے نہیں تو مضمون ہو نہیں پڑھنا میں اس وحد اور جمن ظاہر کرنا روایات علی محمد کہ بانشاہ واحد اپنے واسطے لفظ پساند نہیں کر دیں ناراض ہون دیں پھر دوشمنت دوست دکیڑہ فرق ہوگی کوئی فرق نہ رہی ہے تو سلیمان ہو نہ کر کوئی ہو رہون دا سلیمان نہ ہون دے تو آنکہ آجی ہو قبیلہ فلانہ فلانے قبیلے دا فلانہ نمبردار فلانے دا پوترہ فلانے دا دوترہ یعنی یہ دا مطلب سلیمان ہائی سلیمان جان دا یہ دا میرے کل پوچھنا پہ آئے یسر اب دی ریت تبای کہ آسمان والے ہیں دے ارادے جان دا حسین نال کھیڑ دو یا بال نہیں جان دا ہاں 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 ساڑی زندگی ہو جی ہو بھائی جی ہو بھائی خوصہ جی ہو بھائی ہمارے زندگی ہو اے آئین بانشاہ فرمیدیں تو ساڑی بات چھوڑ اپنے بارے قیمت ہے دریابور کرنے ہیں بزرگ جتنے بیٹھے نوجوانہ تو ہٹ کے جیٹیاں ڈاڑی آلے فیصلہ ساتھ ذہنے جلنے اے آئین قال رکھیں یہودی چادر لای موڈے تو اے آئین کہا کہ جی میری چادر میں کھنے جی جنافر میں ہاں دیکھ رہے ہیں اے جی چادر میری کشتی بندی ایک بندہ تھا یار الفاظ جھلو میرا جو میں انگلی سطر سونا ہوں اے زمار اے چادر میری کشتی بیڑی بندی ہے جنافر میں کوئی بات نہیں بندی ہے اسی یہ تو اس دی مرضی لکڑی دی ترہ دے یا کپڑے دی ترہ دے کپڑے دی ترہ دے لکڑی دی ترہ دے اچھا گلی بات کر اسے کہ جی میں بات ہوگئے جی چادر ہوئے ہیں لہرہ دے چھوڑنا اتھے چادر دے میں دو قدم رکھ کے سوار ہوئے ہیں یہ صحیح سمت چل دی میری کشتی میں نے قنارے تے لہویں دی حسین دا بابا مسکر آگئے تھے ذرا بھی سن بکھا اسے میکھنا چاہنا ہے تیری کپڑے ہلی کشتی ترہ آج تردیگی میں نہیں جہود ہی نہیں جانتا ہے میرے نال سوال و جواب کرنے والی شخصیت خونے گیا دریاد ہی مانتے اب ایک ہو مزور کو جنافر میں ہم دیکھ رہے ہیں تو اپنا عمل کا چادر ہی کا ٹھیک نہ رکے نا کوئی لفظ اس پڑے ہیں ہم چادر تے کو دو یا ڈھائی ترہ پونے ترہ کچھ پڑے ہاں ہے سو تے این پاڑ کے جیسے این جھٹکے نال لہریں دوتے جیدے لہریں پھین دی پیر اتھو دو ہیں پیر کپڑے دی ترکھیں ٹکھنے آتا ہی ظاہریں باقی کشتی بھی پانی چھے پاؤں بھی پانی چھے پار گیا چادر پیران تلو چائے کے چھنڈی ہو سو یہودی چھنڈی کلیجے ٹھارو ہے زیر ہی بات کرتا این کر کے یہودی چھنڈی چادر بزرگو ویخیہ نے ایک کرمات میری کشتی میری چادر میں نے تراکیس منت لائے ہی ہون تو ساکی میں آسو تنبو والے بندے ہون تو ساکی میں آسو مولادوں میں ہاتھ ہوتھے بلند گئے تھے فرمایا ہون تو ویخ اے دریاں اصا کے عمون حالو اللہ اے دا امام خیندہ اللہ کا ہی نو دیتا ہے ہاں 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 بھئی یہ تمہیں تا یہودی دی بات کر رہے ہیں بیڑی ہندوان دی بھی پونڈ دی بھئی یہ تمہیں جو یا آئی نکل ہوئی بھائی لندگی ہوئے شاہد بھائی شاہد بھائی شاہد فرمائے دیکھ ہم کیسے عبور کرتے ہیں شہنچاہ نے قدمین پاک نو حرکت دیتی سرکار نے سجا قدم پاک اٹھایا امیر کائنات دی نالائن پانی دے چہرے تک پہنچی پانی دی لہرہ نے اچھل اچھل کے غلل عمر دی نالائن دا استقبال اللہ 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 صدیاں تک یاد رہا نہ لے یہ باتیں جو میں پیش کر دا پہنچ سوڑا دا پہنچا اچھل اچھل کے پانی دیا لہرہ اچھل اچھل کے عمر نے اول الامر دا قدم سمجھ کیا یہ استقبال کی تا جلے شہنشاہ دوسرا قدم رکھیا میں نے بات شاہدی عزت و عظمت دی قسم ہے آیت اللہ حاشم برانی آدھر دریاں دریاں نہ رہا منجمد ہو گیا اس نے منجمد اللہ اللہ علیہ وسلم بال نہیں سمجھے نا برفد بھلاک بان گئے ہم نے سمجھ لگی یہ کہا کہ پانی منجمد ہو گیا ٹھٹھر گیا دریا ٹھٹھر گیا دریا برف دے بلاغ بن گئے بلاغ کا تے حسین دا بابا مسکرا مسکرا گئے ایک آئی تے حاکم لفظ آ گیا ہے ہٹ دا نہیں میں سنا مجھے ایک تاریخ آئی دن دی مجلس دی مومنہ دے دلش قیم رہوے بادشاہ ٹھٹھر گئے پورے دریا تھے روک گئے پورے دریا تھے برف بن گئے پورے دریا تھے شیعہ دا بھی اس انداز تردان دا ہے جنہیں خیبر اچھ مرہ مار کے نبی دا سامنے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یوں پہلی جندگی ہے پہلی خشکسمت نہیں تسان جنانو اللہ نے عمران دا بیٹا امام عطا فرمائے سرکار پار پہلی مانتے شہنشاہ نے سجا قدم رکھیا تو اسے یقیناً گھارچ آن دے جان دے سجا قدم رکھ دے اسے سجا قدم رکھیا کرو قدم رکھیا یہودی کپ کپی یہودی دی خوف تو سبحان اللہ فرمائے کمبدا کیوں ہے کیا ہے در گئی ہیں کہیں شاید ہوں کہ کیا تری حالت بن گی تی میری نالین کیا بار بار بین ہے اُس ہے کہ جی قبدا تھا ہاں جو میں صرف آمیلا یہ دا مطلب ہے تو سا کامل بھی ہو یہ بڑی بیرمان جی بسم اللہ بڑی بسم اللہ پتر جی بھی نہیں شاء اللہ پتر جی بھی نہیں شاء اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو ساں بھائی تو ساں کامل بھی ہو سرکار فرمائے رہنے دو اس بات کو میں کامل ہاں یا نہیں کس بات انہوں رہنے دے اساں نہیں دا تہیں چادر دے اُتھے قیب پڑے ہیں ایتھا ہی تاں میرے ہاں تھر نے مو منا دیا تہیں چادر اُتھے مار صاحب کیے پڑھے آئے اوہ جی میں ہور تو کجھ نہیں پڑھا اچھا ہی کھلا چادر یہودی جی میں ہور تو کجھ نہیں پڑھیا اللہ جانے تو ساں جان دی ہو یا نہیں جان دے اللہ دا آخری نبی سرکار فرمائے انہوں نے کائنات جان دی کونی جان دا نہیں جی نہیں میں اگلی گل کر دا پہا اللہ دا آخری نبی محمد مصطفیٰ انہوں نے وزیر بھی ہے انہوں نے وسیع بھی ہے تے انہوں نے جان شین برحق بھی ہے انہوں نے نا ہے علی ابن عبید تالب خموش رہا ہے خموش رہا ہے لطف نہیں جائے کر مارو سونے ہاں پھر اوہ جی میں جدہ ہی کوئی تکلیف یا پریشانی ہوئے نا میں کوئی انجیل دیا سترہ نہیں پڑھ دا میں کوئی تورائت اور زبور دیا سترہ نہیں پڑھ دا زندگی جدہ بھی آن کھائیے میں حضرت علی علیہ السلام دے نام دا عیسیٰ دے خدا نو واسطہ دے نام میری دعا پوری ہوئے دیئے شیعہ دا پیر مسکرہ کے دن ہن میری بھی سون جہنے نام دے واسطہ دے کے دیامہ تو راہ ہدا مگنا ہے اوہ علی ابن عبید تالے میں آن صبح آن اللہ نعرہ نعرہ نہیں آیا جیو بیٹا خوشکی سمیتی ہو بندہ جسنو اللہ نے عمران دا بیٹا امام عطا فرمائے حیدر قرار امام عطا فرمائے کائناتے چلے دی خدا دی کائی نسبت دیکھلا جتے انہاں دا نام نہ ہو انہاں دا مقام نہ ہو اگر مقام ابراہیم قابد باہر تا قابد اندر حلید آپڑا مقام اس بڑی مثال دنیا تے اور نہیں ہے اللہ تو انوزدہ رکھے بڑا سونہ پھت رہی پاک امام حسین دا جنگا ناہا حلیق سباہ سباہ اللہ زدینہ شہلہ 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 کہیں دہین جوان نمری جی میں کارملا شبیر سباہ پاک سینوں میں لائلات والی بکان قبول ایک لاکھ چھوڑ جا شادہ تو ہٹ پہلے ایک منٹ چاکھنا چاہنا میرا اپنا بھی لطف مضمون پڑھننا دس یارہ سال دے شہزادہ اہلی اکبر ہوئے بی بی پاک نے ام المرسائب بی بی نے یعنی فاتح شام بی بی نے یعنی وڈی سینڈ ام عفیزہ جی سینڈ یہ کمار عباس نے میرے محل لچلائے شاباش تو سابس دے رہو تو سابس دے رہو صدقہ پاک ایک بردان رو دیئے خیان اللہ بس دیئے بی دیئے جو بڑھنیوں تاکہ بادشاہ حسین تو اڈترازی ہو جائے جناب عباس آئے تلوار حمیل کیتی ہو یہ کڑی الجوان پوتر علی یہ بنے عبید طالب دا یہ اینکار کے سینڈ سامنے کے بی بی سمن بولا ہے بی بی فرمیدن ہا عباس عباس جگیہ کھینال کیوں ملدہ عباس چہرہ اچھا کار نا میں تیری آستے بڑے اوکھے سفر کرتا میں اس پر ناوکر جناب عباس نے تعلیم شروع کی تھی کچھ دینہ دے بار مہینے نہیں سال نہیں سکھامن والا علی دا پوتر سکھان والا علی دا پوتر کائی دن ابباد جناب عیلی اکبر دا بازو پکڑے آیا خوشی خوشی جناب عباس بی بی جی ابباس بی بی زیادہ مدد دی ضرورت ہی کائی نہیں تیرا عیلی اکبر دے ہاتھ تلوار سونی لگ دی ہے وہاں سونا کر دا ہے اتن تلوار سون دی رہی ہے بی بی دوسرے ہاتھی آر دا نا چاہے عباس بی بی تیرا اکبر نیزہ بھی سونا چاہے بی 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 پاک فرمائے عباس انج نہیں میں آلمین دے بہادر علی دی بیٹی ہم افریزہ کرسیاں چاہ لے او میرے محل دے سامنے رکھو دو میں ہتھیار عباس لائے تلوار بھی لائے نیزہ بھی لائے میں اپنی اقیان آلوے نہیں یہ تلوار میرے اکبر دے ہاتھ تھچکے ڈی سونی لگتا ہے ہتھیار آرہ گئے چاہ بطری سامنے کھلو گئے بی بی کرسیاں تے بیٹھ گئی آہ پہلا پہلا وار تلوار دا تلوار دا حضرت علی اکبر وار کرنا چاہ چیتے جنب ابباس نے وار رد کی تا بی بی کرسی تب اکی سبحان اللہ میرے نانے دی شکل والا کھلو تلوار تے ہاتھ سونی پہ لگتی ہون ہتھیار تلوار رکھی چاہ نیزے چال حضرت پاق علی اکبر دے ہاتھ تے چی نیزہ میرے سنو بانے آرہ دو لفظ ایک زبان جو کٹھے ادا نہیں ہو سکتے اکبر ہی تے نیزہ ہی سمجھانے ہی دونوں یعنی میرا دل کمدہ ہے علی اکبر تے نیزہ نیزہ چاہیا بی بی فرمایا بسم اللہ اب با سنتوں وار کر نیزے دا میں ویکھا میرا اکبر تیرا کی تو وہا رد کرے نشانہ لائکے نیزہ مارے ہوئے حضرت اباس علمبردار نے اپنا نیزہ سر گھمایا اتھو تا انتے ویدی رہین کرسی دا اباس نیزہ سدھ رخ کی تا اباس نیزے دی برچی وا کلی اکبر دے سینے دے بی برس چھوٹ گے نو بہل توران والی بہل قدم جا کے براد کلائی تے ہاتھ رکھ کیا دی اباس اپنا نیزے ایک ہاتھ بر دے سینے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جنگیوں میں ماتنی میں سو سال جی ہو ہزار سال جی ہو مات مشک ہو ے اباس کلائی روک ہاتھ روک میرے پوٹر دا سینہ تیری برشی دا فاصلہ تھوڑا رہ گیا نمبر دی قزم کرب محرم علی رات آئی اینجل اباس جوان دی 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 تی تکسیم کر دی آئی چھوٹی بین شکریں جو اس دن مدینہ نیزہ لگ نہیں کیا میں زندگی قربان کر دے میں پتر قربان کر دے با علی اکبر پاک دی بی بی کرب لات یا دی گئی بی بی شکریں اس دن اب ہاتھ چھو میرے سونے نیزہ لگ نہیں گیا بس ایک اور ریوی ایک خوبصورت ماتم وست دی تا ہی نہ بہن راتی مجموع چمد آن سینہ چمد مختصر تو مختصر ایک رات جو مولا حسین گین ما ستی ہوئی نہیں آج بھوپی جاگ دی نگاہ پہی نے بین تے کول بہ کیا دن تے ندر نہ ہوائی بی بی یاد یہ نہیں حسین ما جی ایک ڈران کلا خواب لٹھا حسین میں جن لے دا خواب لٹھا میں جاگ دی یا میں ستی نہیں روک بین اندر حد کر دن تو عالم غیر مولم امام زادی بھی نبی زادی بھی خواب شنا تو اپنا خواب بی بی ادی کی خواب شنا خون دا دریا باندر اس دریا دے بچ میرا اکبر خون چلت پت ہو کے لڑتا آدھا بین دا سر چون کے آدھ آج اٹھی دو سعیدے تے وقت پہلے میں نے نہ روا وقت آمن والا جد تے لہو دا دریا سبح اللہ تو انعزت دے ویسے دی دے قربلہ آگئے فوجہ دا گمسان کوفہ شام تروم اگر روم دے علاقے اگر گورنری کافی فوجہ بن دی اے تھوڑی تعداد جلکھ ڈالے رائٹر کافی تعداد بن دی ان فوجہ دی اس پار جو عباس نالے اس پار زیادہ تعداد ڈیٹ پار دے دا محرم ہار آئیتا ہار دی گر میں جیٹ آئیتا جیٹ دی گر میں جوان بیٹا ٹھارہ سال ستمنجہ سال دے زیف بیو دے سامنے آگے علامہ محمد باکر مجلس سے لکھ دیں علی اکبر فرمے دن بابا یہ زندگی سو سال ہوئے او دا انجام مانقے شبیر دن موت بابا زندگی اتن سال انجام موت پھر رخ تبدیل کی تشازہ دیں بابا ہمین دسو جیڑے مالی بھاگ لیں دیں ہر بھوٹا پھلتا ہے پتر نوحان نالا یا کوت لام چون کیا در کائی بھوٹا نہیں پھلتا ہے قد بندر بے کیا دکھر نہیں بابا جان جن مالی دا باغ نہیں پھلتا بابا جان ہونا دی نب دی خیوین آدھن وقت پہل نہ روح بس نب دی نب بہ دی ہاتھ بن کیا دن من جہاو دی اجازت دی تاریخ قربلا پہ لکھین دی لکھ لکھن والا لکھ جو حسین پہلے قربانی وستی آپ بیٹا بھیجا فرمین میں آدھا ایتن اس پاروں ہائی میرا نال وانج انہ نال ملا انہ نال سفر کرے دا درمیان چاک خل خیمہ گاد بی بی او میرا آخری سلام میں پڑ چھوڑے دو چار بند ہائی کی دی پتہ قربل دی مستورن ہوئے اکبر آخری سلام آکھ یا کی میں پرددار خیمہ چھوڑے کی میں کائی داری چمدی کائی پیشان و محمد و علیہ حائی مدینہ و ایران مدینہ بادشاہ فرمین اب آس جی کائنات والے آس عباس گھوڑا لائے اکبردہ مستور مان بڑی میں تو آنی اللہ شاید بنی امیہ میرا اتنا دشمن اللہ شاید میں پرد داران جناز نچا مڑ اہلی اکبردہ اکاب گھوڑا کال میری ویتہ بڑی شاید تو اڈی مجمج اکاب آگیا بادشاہ حضرت عباس رو رو کے دکھ لیں تو اڈی اپنی قسمت میری بھی اپنی قسمت مولا فرحمن عباس کی سوچ رہے ولی یہ زمانہ تو لیں اگر نہ سوچ اندہ کھل مرتبہ پڑے ہوئے دیں اتنے اتنے تیتری بیری بیری چلی بیری استاد مروم مولانا غلام مسلود کی جنت نصیب ہوئے مرتبہ ضرورت نہیں بنے پتہ ہی نہیں جو اپ پیارہ کتنا آئی وہ این تیل اگر کیا وقت لگ شبیر زین تے بہیندار ریعات رہیندار 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 کسے لیاد آئی ہون اکی جو مردے کسے لیاد آئی لاندی ماس جو مردے سبحان اللہ بیٹا مہا پہ نشیب ہو شبیر اہلی اکبر در نظر آنا جی میں چڑھ آئی پیو گوا ہے پتر کی زین تے چڑھ آئی اہلی اکبر زین تے نہ آیا گویا چود دنی چند آسمان تو اتر کے گھوڑے دی زین اہلی اکبر گھوڑا نہیں اہلی اکبر جنازہ خیم بی بی دی آواز دی کوئی سغران خط لکھ چھوڑے آ مراد پل بنن دیا تا گالا مراد تیرا بھوت میدان پیا وید زیدی ہم نے شبیر اعلان قیت علام مجل سی آدن بادشاہ کہ مل لاؤ جنہ دیدار کرنے میرے اکبر تھا ساری بی بی آئیاں چار سال دی بی رکاب چون کہا دی میں نہیں تکلیف دی دی او کھا چا چڑھا دی صرف رکاب جو پیر کڑ جا میں ادھار لئی ودی امانت لئی ودی تیری کیڑی امانت بی راہ دی پیر دی تلی چون خیاد بی مہار سغرہ دی سغرہ میں دور دی سغرہ خیاد کوئی نہ بھولا اکبر دی چاہ دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پاک علی اکبر پھتر دی زندگی ہو انشاءاللہ سارت مات کرنا مالا تیری زندگی ہو بیٹا تیری اکھیان واکھو نا بی بی اکھی آئی دی رات اکھیان ہو امیر قاسم دی مین دی لوم وز دی علی دی دی آکھ وز سو جتنی آم وز سک دی آج تو سات محرم نوح وز سو جتنی آواز سکتی آم حسین دی اکبر موڑ کے خیمی آج نہیں آم 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 پاک بی بی راضی ہو چار سال دی بچی قدم چون خیادی ہو میرا سون حبیر اے بھیر صغراد حصے دی بوس سئی اے میرے حصے دی بوس سئی میں لہ آم نہیں چاچ اوکھا چڑھایا بابا میٹیاں تے باندھا مد میں نہیں آدھی تو گھوڑے تو لائیں دوسرا چکر اے اکبر دا گھوڑا ولے حضرت فیضہ کو یہ گھر دی وفات آرہے وین کر دی سون اکبر یہ ڈا ڈی ایک وار اتھا سون گھوڑے دیا مان گھوڑے دی بھئیان اٹھ میں تے منظر بھی خینیاں بیک لائے دل آکھ ہی تا لائے آمیں او بیلے سربان آل افیزہ کنات ہٹائی با کر دے سر دے سجاد آت آس دی دیکھ دھر دا 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 تو رمیم تا گا اللہ ہی مجھے آت اللہ جان تو آر باد سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ کتاب کھلا پڑھنا مقتل کھلا پڑھنا بیران ایک بید گال لگے بیران ایک دوئے دا مو چون کے روندے رہے چووٹ پرددار چوبیردو حلقہ بان کے چہرے آتے ماتم کر دیا رہی جا استاذ مروم تا پڑھ دیا جو یارہ بیبیاں پتھرہ نہ ماتم کرتا وَاقْبَرَا 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 کربلا دی نگری حل دیا جلے حلی دیا دیا پوتریاں نوازیاں دیلے ماتم کرتا پتھرہ رو بادشاہ فرمین باد جلدی کر بھیرامن جدا کر مت اکبر مرون مت سجاد مرون فرشت اللہ لکھے وَاقْبَرَا کربلا دی جیہاد سجاد حسج نہیں سجاد حسج شام اس مجڑے پھوپیا نال شام بزار دربار جلدی کر اکبر دے گھوڑے نو ٹور پھر ہون اپنی چادر نال امام سینہ کہ چھوڑ دے خیم مطع انہ جو کوئی مرون جیہاد بردے دار جناز کی تھے دفن ایسا اہلی اکبر دے اقاب رخ موڑیا جناب فضہ سڑ مار اکبر باب گھلے میں رکھ اندی نا لیکن ایتھاؤں ایک میری پچھ بیک سی زین دے بہت دے میرے اکبر بیٹھے تہ تری جیوان شبیر رہے دے بیٹھے اہلی اکبر فوجہ چاہے رکاب تے کھڑے ہوگئے فوجہ حیران ہوگی شبیر دے بیٹے دے حسن بیک زین اچھ کھڑے ہوگیا شاہ داد تلوار علم کر دے اوہ پیسر ساد ہر بات می سمجھے میری بات اوہ پیسر ساد تُو ساڑھے نانے دے نوکر دا پتر تُو مدینہ دا رہن والا تُو میں نہیں جان دا میرے کون میرے نال ہی تیری فوج جی کو میرے مقابلش بھیجتا ہے رسول دے پتر نوکر اللہ سمجھے اکبر فوج دے دل ہالگی دا رجز پڑیا شہزاد علی اکبر دا دو اوراکہ دے دو ورکیان دے محید علی اکبر دا رجز جی فوج مخاطب کے اپنا تعرف کرایا دو سو بندہ یا ایک سو اسی بندہ پہلے حمل فنار سکر کی تا انہا حرام زادیان جہنم پہنچایا ٹبے تے بابا اکھل ہے تے بنی حاشم دے مجبور استاد جوانہ دا مجبور استاد اندو فوج چماز ہے یہ مارو 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 گرم ہوگی یہ زیرہ اکبر دے دوڑا بجا کے ٹبے کو بابا کو دین تو لگ تھے ہاں نالا کیا دن قیمے آیا دے ترے کھا گئی میرے زیرہ گرم ہوگئی بابا ایک گھوٹ پانی دا میں کوفی آنو کوفہ بکھا دیس میں شام آنو شام اپڑا دیس ایک گھوٹ پانی دا رومن تو سوچ دے پہن پوتر جوان پانی منگی پوتر علی اکبر ہوئے دی شبیر ہوئے دریام دا مالک ہوئے اللہ جانے اس باب دقی میں بیج پوتر آنو آنو آیا اپنی زبان مقتل پڑ رہا پوتر دے موہ ہی دیتے جلدی نال شاہ دے موہ پچھا گیتا فرما کیوں آدھ بابا میں قربان ہو میری زبان تو تو آنی زبان زیادہ خوش گیتا فرما در مانی میرا نانا تیرے واسد جام قوس سر بھائی اکبر تیری انتظار پہ کر دا جام تیر اللہ دے حوالے کی تا ادھ رخ بدلے مالک تو گواں رہے میں تیرے اسلام واسد تیرے محبوب محمد شریعت بست جوان موت دھر پہ بھیجے نا جدا میں نانے کان موچ ہوا مانا میری نانے موچ لہ بہ دی تیرے محبوب تیرے تیرے محبوب رلد نو جا حملا شہزاد حل اکبر تی تا سونی جنگ بدہ کریں دا حسین دا سون بچڑا اللہ لانت کر حسین بن نبیر یہ لئے نماز تو فارغ کر اس حرام زاد تیر لانت کی تیر اللہ لانت کر حسین بن نمیر حرام زاد تیر اسی نظم دا نظم آرے ہے نا گھوڑے دیاں واقع چھوٹ گئیاں اللہ عزد دیوی علی اکبر دا پاگ دے بیچ کھل گیاں دے بابا بچی کھا گئی شبیر دیا آوز بھئیاں دی اوہ حل نہ کرے مہ نی آدھ بیاں کی نمیر تُل داند اے بیرے سُل پانے آلے ہو اتھے اٹھ دا اتھے اتھے جھن پاند جھن دا اتھے بائی ودا کے روکیاں داند کئی ڈٹھا ہوئے میں نے اکبر کو مس جید اقصہ تو آئے ہیں نائی لہانا جنہیں امات لہا ہے میرا جاں تو واپس نہیں بائی صاحب نہیں بائی صاحب تو آئی جنہی بشاہ اللہ تو مز در میں حلی اکبر دی شہادت بھی اپڑ نہ بادشاہ گھوڑے تو لہ گیا بادشاہ گھوڑے تو لہ گیا کیڑی حالت شبیر دی امام کھول کے گالے چاہیو رہے خمر تے ہاتھ رکھ رو رو مسجد اقصان تو لہ دائیں نئی لہانا ہو جنہ امت لہا ہے میراج تو واپس امیر چاہ دنیا دے آئے وہ مرکز ہاتھ اولاد دیا در دادا میری مظلومی دے سبحان اللہ بڑی عبادت سبحان اللہ بہت بڑی عبادت ہے پوٹر بجدے گوڑے تو لہ گیا پیو فوجان جو دا گلے اب آز بھائیان دی علی یا بابا بابا ایتے او میں ایتے ستا بھی گرم رے تو تڑف نویا زخمی پوٹر چاہ سر زان نو تے پوٹر دے چہرے تو چادر دنا ری رکھ بیٹھ مجھے جیلے اکبر دے چہرے شبی موت نٹھی مو چون خیاد اکبر میرے گالج مہی با چمام مان والا کوئی نہیں تیری مام خیم دے دروازے تے کھڑیا رہ آدھ بابا تُسا ہون بھین نال واد کی تیم اٹھ آگ رجب دی راب نبی یا دے علم دوار سے آم اینو میری بھین ملا ایک آدھ نال ساج جایا پہ آدھ نال منظر سامنے آدھ آدھ میرے نان آدھ 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 نو تو ایک جت قدم آدھ نشان آی آدھ اکبر دی نگاہ پوی آدھ 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 مان نو لاب پائی ایم مشکل نال سو جاتی بٹی نال دی وار دے آدھ روندی ہے وہاں ہم سے غردہ چھولا یا جنے یا جنے سمندار حلی اکبر دی جو شاد تو جنے آدھ 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 لکھ ویریا کھا بین کروڑ ویریا کھا کوئی بندہ اندر باہر دات رہنے نمس آدھ پڑھ صدقہ پاک حلی اکبر تسان جی او بے حیات پتر شبیر پتر چاہ میں تو نہیں کہا حضرت اسمائل آدھ بابا اور حسین کے پیا کرے دا جنب ابراہیم دی آز آدھ پتر سین چمچ پیا کرد دا آدھ بے اسمائل دی ماں آج رہ نہیں آئے دی ماں خیم دے درواز تکھڑیے کوئی اکبر دی بادشاہ پتر آگر میرے گالج بائی پا تر یا پھوک خیم دے درواز تے آئیا کھلیا جتے تھاک پڑے آر روک بنیا مون چوک یا خیاب بھلی دا آگر کھلے دا آگر بند لکر بابا مر وی سیا آگر بر چی کھا گئی آگر آم مو مہیڑ سخدہ ملا چو بہان اللہ چو بہان اللہ ہاں ہون سر دا آتم خیتے ہون این اکبر دا آتم خیتے تائنی زندگی ہو میں بابا برچی بابا میں نہیں بچدا بابا میں برچی کھا گئی آدھے میرے گالج بائی پا جلدی کار مطر واپڑیا بہی نا کور خینے دے بچا کے زمین دے پتر سمایا حق کل مار کے آت ہار کوئی آیا او دم مبال میرے پتر دے اللہ تو آری جد کی دراز کرے سارے آت پہلے کیڑی بی بی آئیے اچ گر دی ما اچ گر نو جا کے جلدی ٹور دی آدھی ایلی اکبر رات بری چھانتی دے پتر سمای بیٹھی ایلی اکس گر دا چھوٹا جیا آت پکڑ گیا تو برد چہہ دے رو رو کے آدھی بیٹھی دے دی پھال بر چھی دا آج مول پہ دا مل ہون دا پتر رج والے کہے بی مار جی ہو دا جی دی زندگی ہو شالہ علی اکبر ماتمی جی ہو پہ سو سال زندگی ہو زندگی ہو بیٹھا تھا گیا اگلا بیٹھ تیری حیات اچھا مہی ہو بیٹھ پہ نا پتر سمای آنے استان مروم نوز کی سائن پڑھ دی آنے این چاہی آنے آئی رباب رو رو کے چوکے آدھی آدھی آئی جاگ بھرام آدھے بدلے بھرام لے اس کا رکیاں کھول عربان آج تمہیں تروار چاہ سگنا رو رو کے آدھی آدھی آکھیاں کھال آم بھرام عمر چھ لگ گئی دوسری بی بی داشت جھڑڑ والی علی اکبر دی ماں دی کنا تج ہاتھ مار کیا دی فیزا آؤ اکبر دی کون گر مان فیزا ہاتھ پکڑ دی ماں پی او فکران دی نار مر وی دی شال کہیں دا جوان بیٹا نہ مر جائے فیزا میرا ہاتھ پکڑ سران دی آ بیٹی اپنے سر دی وار چھ کھولیں علی اکبر دی رات نہ چاہیے والا دی بیٹی خضاب روے دی بی بی دی آواز آ دی بھر جائی تکے بیٹی کرے دی رو دی اکبر دی نہ تر رو کہ آدی بھئی گانے بن رہے اتے سہرے پھائیں دی نہ بچڑ مرے تبود لے کہی دی اس ماں پہ نیو آ آ آ وہ کہی زندگی آ جائیں دے پتار مرے نہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان توڑی زندگی ہو ہے جناز یا شریف استقبال کر دے استقبال ہی کرو تے میلو ڈڈے کو میں آخری بی بی دا وہیں پردہ بی آ تیڑی آخری پردہ دار جناز میں لوگ ناس آخری پردہ دار حسین تی چار سال دی دی جناب ستینہ کی رو رو کے آدھی بیٹھئے اممہ کال کپڑے اممہ کال کپڑے اممہ کال کپڑے میں کو کوا اچھا مینو مر گئے میں دور لا اچھا اممہ کال کپڑے اممہ کال کپڑے اممہ کال کپڑے میں کو پروا اچھا میں ناب مر گئے میں دور لا اچھا ای ناو این بھی سر بان یا لے بی بی کی تا اکبر پھرا دم اید کب گیا لاش کب گئی رو کی آدھی بیٹھ یہ بن یا کوئی مدیلے بن یا کوئی مدیلے سو وران آخ پل ہو بن ردی آتا گالا آئے بن یا کوئی مدیلے بن یا کوئی مدیلے بن یا کوئی مدیلے سو وران آخوا پلو بن حردی تانگ لہا توانی جدگیوں میں فزا سقی نن اٹھایا بابا اتنی دیر دھی آن نہیں رو دیا رو کیا دی اممہ کوئی اقبر والا بن آئے ورے کر کیا دی بچی اممہ بن یا کوئی مدیلے سو وران آخ پلو بن ردی تانگ لہا امم کال کپڑے امم کال کپڑے امم کال کپڑے میں کوپا واوچا میڈا ویر مر گئے میڈے دور لاہا اوچا ایڈا وائن کیتا کار بلا دی دھرتی حال گئی رو کے آدھی بیٹی ونی کوئی مدین ونی کوئی مدین صغران آخ پلو بن حال مولا چار سا بیریا دی ونی کوئی مدین ونی کوئی مدین صغران آخ پلو بن دی آتا گا میڈو ای کو فی زا ہاتھ بگڑے رو کیا دی سکینہ بس گار مطا کوئی پردہ دار مر ونی آدھی او بیت کیندی لگ دی جرن قطبہ دے مشان رو کیا دی ونی کوئی ونی کوئی مدین مدین آخر مدین 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 مدین